ہائی ایوریون ویلکم تو 5G ایڈکیٹرز یوٹیوب چینل سو گائیز میں ہوں حمد نفیس اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں او بی ایس اوپن برادکاسٹنگ سافٹ ویر جو ایک بہت ہی اچھا سافٹ ویر ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں لائف سریم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جس طرح کے یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے اس طرح اور فیس بک ہے اس طرح کے پلیٹ فارم پر آپ اس سے لائف سریم کروا سکتے ہیں اپنی ویڈیوز اور اسی طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کرنے کے لیے اپنے کمپیوٹر یا اپنے لیپ ٹاپ یا اپنی ویب کیم ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے گیم پلیر ریکارڈ کرنے کے لیے سو گائیز یہ بہت ہی اچھا سافٹ ویر جو کہ آپ کو سیکھنا چاہیے یہ آپ کو بہت ہی بینیفٹ دے گا تو آپ نے کمپیوٹر ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کا کوئی بھی فیچر جو ہے وہ مس نہ کریں تو گائیز سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اور بیل آئیکن کو دبالیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے رہیں تاکہ ہم اس طرح کے ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہا ہوں کونٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کس طرح کے ویڈیو ہے اور نیکسٹ آپ کس طرح کے ویڈیو ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھ سے آپ سے پہلے اپنے بروزر کو اپن کر لینا ہے جو بھی آپ کے پاس بروزر انسٹال ڈیوز کو اپنے اپن کر لینا ہے اس پہ جا کے جا آپ نے لکھنا ہے ڈیو بی ایس اور کر دینا ہے اینٹر اور آپ کو فرسٹ ویب سائٹ مل جائے گی اوپن بروڈکاسٹر سافٹ ویئر کی ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ او بی ایس ٹوڈیو ہمارے پاس تین اپریٹنگ سسٹم کے لیے وینڈوز کے لیے میک آس کے لیے لینکس کے لیے وینڈوز ایٹ وینڈوز ایٹ پوائنٹ ون اینڈ وینڈوز ٹین کے لیے یہ سٹیل سپورٹڈ ہے اور جلد ہی اس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ وینڈوز 11 کے لیے بھی آنے والی ہے وینڈوز پہ آپ نے کلک کرنی ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو سمپلی ڈاؤنلوڈ کے بعد اس کو آپ نے سمپل انسٹال کر لینا ہے اگر انسٹالیشن میں کوئی بھی پرابلم آئے تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس سافٹوئر کو آپ نے انسٹال کر کے دوبارہ انسٹالیشن کرنی ہے تو آپ کا سافٹوئر جو ہے وہ او بی ایس انسٹال ہو جائے گا جیسے انسٹالیشن کے بعد آپ او بی ایس کو اپن کریں گے تو ہمارے پاس ایک آٹو کنفیگریشن ویزر اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تین آپشن اپٹسیم فارہ ریکارڈنگ یاریگر کیاتے ہوں جاریوگر میں بتاؤں گا اس لیے آپ نے کمپیٹو SPA کیا بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اگین یہاں پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تھرٹی فریمز یہاں پہ ایف پی ایس آپ نے تھرٹی سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد آپ نے اگین نیکسٹ کرنا ہے اگین اپلائی سیٹنگز پہ کلک کر دینی ہے اب اس کے بیسک انٹر فیس کی بات کر لیں تو ہمارے پاس ٹاپ پہ ہمارے پاس یہ جو اوپر فائل ایڈٹ ویو پروفائل سین کلیکشن ٹولز اینڈ ہیلپیز کو کہتے ہیں ہم ٹول تو غیر اس کے بعد ہم نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ سین لکھا ہوا ہے سین کیا چیز ہے کہ آپ ڈیفرنٹ پروفائل کر لیتے ہیں ہر پروفائل میں آپ ڈیفرنٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی پروفائل جو ہے وہ اس میں الگ سیٹنگ ہوگی جو کہ دوسری پروفائل میں نہیں ہوگی جیسے کیسے یہاں سے آپ اگر پلس سائن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سین ٹو آ جائے گا اسی طرح آپ ڈیفرنٹ سین کر سکتے ہیں جو سیٹنگ سین ون میں ہے وہ سیٹنگ آپ سین ٹو سے ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں لیکن جو سیٹنگ ون میں ہوگی وہ ٹو میں سیمیلر نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ہم اس کو ابھی ڈیلیڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح آپ سین کو اپلائی کرتے ہیں ریموو کا دیتا ہوئے بھی اس کو تو یہاں پہ ہمارے پاس نیکس لکھا ہوا ہے سورسز ٹھیک ہے ایسی یہ اس پلس سین پہ کلک کریں تو ہمارے پاس سورسز آ جاتے ہیں ایسے فیچر جن کو آپ یوز کر کے اپنی سکرین پہ کوئی چیز کو بھی شو کروا سکتے ہیں کلر سپیش شو کروا سکتے ہیں بروزر کی کوئی ونڈو شو کروا سکتے ہیں ڈسپلی اپنے کمپیوٹر کا دکھا سکتے ہیں گیم کیپچر کر سکتے ہیں ایمیج یہ تمام چیزیں یہاں پہ ٹیکسٹ ویڈیو کیپچر ڈیوائس اینڈ ونڈوز کیپچر یہ تمام چیزیں یہاں پہ آپ اپنی سکرین پہ لاسکتے ہیں آپ اپنی لائی سٹریم کرنے کے لیے یا پھر آپ ریکارڈنگ کرنے کے لیے جو آپ سکرین پہ شو کروایں گے وہ یہاں سے سورسز سے آپ لے کے آنگے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس آپشن ہے آڈیو مکسر کی آڈیو مکسر کیا ہے آڈیو مکسر رہنے دینا ہے اگر آپ تو اپنے مائک اپنے لیپ ٹاپ کے مائک یا ایکسٹرنل مائک کی آواز کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ انیبل کر لیں یہ دیکھیں ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ جج کر رہا ہے میرا مائک جو ہے ریکارڈ میری وائس کو سن رہا ہے اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز ریکارڈ ہو لیکن کم ہو تو آپ یہاں سے اس کا والیم کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سینس ٹرانزیشن یہاں سے آپ یہ جو سین آپ نے ڈیفنیٹ کریئیٹ گی ہے تین چار پروفائل آپ نے بنا لی ایک پروفائل جو ہے وہ پلے ہوتی رہے اس کے بعد آٹومیٹکلی تین سو سیکنڈ یا تین سو ایم ایس کے بعد میڈز کے بعد یا آپ یہاں سے ڈریشن سیٹ کر لیں گے جس کے بعد آپ کو یہاں پہ اگلا سین دیکھنے کو مل جائے گا آٹومیٹکلی اپنی سکرین پہ اس لیے یہ سکرین سینس ٹرانزیشن ہیں جس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے کنٹرولز سٹارٹ سٹریمنگ سٹارٹ ریکارڈنگ سٹارٹ ورچول کیمرہ سٹوڈیو موڈ سیٹنگ یہ ون بائی ون ہم دیکھ لیتے ہیں سٹارٹ سٹریمنگ پر کلک کریں گے تو ہماری سٹریمنگ سٹارٹ ہو جائے گی کس طرح کرنی ہے یہ ڈریکٹلی سٹارٹ نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو سیٹنگز کو جاننا بہت ضروری ہے وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو سکھاؤں گا تمام چیزیں اس ویڈیو میں ہم covered کریں گے ٹھیک ہے جی ہاں گائے تو آپ ہم basic settings کی طرف چلے جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے settings پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں journal لکھا ہو ہے journal میں آپ کو کوئی setting change نہیں کرنی ہے stream یہاں پہotz رکھا ہو ہے اگر آپ کو کوئی changing نہیں کرنی ہے آپ کو یہاں پہ ملے گا twitch پہ ٹھیک ہے اس طرح آپ کو ملے گا اب میں آپ کو next بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنی سٹریم کی جو ہے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے نیچے youtube کے لیے آپ لائف سٹریم کرنا چاہتے ہیں فیس بک کے لیے لائف سٹریم کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ نے پلیٹ فارم سلیکٹ کرنا ہے میں بھی یوٹیوب یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک پرائمری کی ایڈ کرنا ہوگی جس سے آپ کی لائف سٹریمنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی آپ کی ویب سائٹ پہ یہاں آپ کے پلیٹ اس کے بعد آوٹپٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آوٹپٹ کو آپ نے یہاں سے MP4 کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو MKV اس طرح دکھا ویڈیو ریکارڈنگ فارمٹ MKV لکھا ملے گا اس کو آپ نے چینج کر لینا ہے MP4 میں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے ہائی کوالٹی میڈیوم فائل سائز جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہ سیٹنگ ہوگی اس کے بعد آڈیو کی چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو میں ہمارے پاس آپ نے آوٹپٹ دیکھنی ہے انپوٹ آپ کی بلکل ٹھیک ہے آوٹپٹ کو بھی آپ نے میچ کر لینا ہے ٹین ایٹی کے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنی ہے اور یہاں پہ ٹین ایٹی اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ہوکے ہو گیا اس کے بعد ہارٹ کیز یہاں پہ لکھا ہے ہارٹو ایڈ ہارٹ کیز کو بھی ہے سٹوڈیو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ سٹارٹ سٹریمنگ کرنے کے لیے کوئی بھی کمبینیشن سیلیکٹ کر سکتے جس طرح کہ میں کنٹرول ایس کر دیتا ہوں اس سے میری سٹریمنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی سٹاپ کرنے کے لیے میں کنٹرول ٹی کر دیتا ہوں کنٹرول ٹری پیس کروں تو میری سٹریمنگ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے یہ آپ یہاں پہ شارٹکٹ کیز کو ایڈ کر سکتے ہیں ہیزیلی ابھی میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایڈوانس سیٹنگز ہے اس میں میں ہمیں کوئی چیننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سیٹ چکے ہیں کمپلیٹ اس کی سیٹنگز اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اور یہاں پہ اوکے کر دینا ہے یہاں گائز تو آپ سیٹنگز کے بعد اب ہم اس میں تمام چیزیں کرنا سیکھیں گے اس طرح ہم اس میں سین ایڈ کریں گے آپ نے پلس سائن پہ کلک کرنی ہے یہاں میں میں لکھ لیتا ہوں یوٹیوب کہ میں یہ جو پروفائل ہے وہ یوٹیوب کے لیے بنانے جا رہا ہوں ٹیک ہے میں ایک الگ سے سین یہاں پہ نہیں ہوں یوٹیوب کے لیے бنا لیتا ہوں اس کے بعد میں ایک الگ سے سین فیس بک لائف سٹریم کے لیے بنا لیتا ہوں یعنی آپ کے پاس ایک یوٹیوب پیج different اور آپ کا پیج different آپ different settings کو یہاں پی اپلائی کر سکتے ہیں اب میں سین میں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہ میں optimize کر لیتا ہوں recording کے لیے اپنی screen recording کے لیے اب یہاں پہ میں ایک source apply کرتا ہوں اگر آپ اپنیں computer کی screen recording کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ پلاس سائن پر کلک کرنی ہے ڈسپلی کیپچر پر کلک کرنی ہے اور اس کو اوکے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اگین ایسے ہی رہنے دینا ہے اور اس کو اگا دینا ہے اوکے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے ایک کارنر سے پکڑ کے اس جگہ پہ فل سکرین کو لے کے آ جانا ہے ٹھیک ہے یہ آگئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ڈسپلی جو ہے وہ کیپچر ہونا شروع ہو چکا ہے اگر آپ تو سکرین ریکارڈنگ پہ کلک کر دینے تو آپ کی سکرین جو ہے ورکارڈ ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اب اس کے نیکسٹ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ سکرین کے اوپر ٹیکسٹ بھی شو کروائیں یعنی کہ آپ کا کچھ لکھا ہوا شو کروائیں تو اس پہ آپ نے ایڈ پہ کلک کرنی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی یہاں پہ اور سورس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایمیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میڈیا یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر اگر کوئی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ سکرین پہ لے کے آ سکتے ہیں ابھی میں یہاں پہ تیکسٹ کو ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے تیکسٹ ایڈ کیا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ تیکسٹ آپ نے لکھنا ہے سبسکرائب ٹھیک ہے میں نے یہ لکھ دیا اب یہاں پہ نیچے آئے تو ہمارے پاس یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر لکھا ہوا ہے یہ ٹیکسٹ کا کلر ہے اس کی پیسٹی ہنڈر پرسنٹ ہے نیچے ہے بیک گراؤنڈ کلر آپ کلر یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں سیلیکٹ کلر پہ کلک کر کے ابھی میں اس کو فل کر لیتا ہوں ریڈ تاکہ آپ کو یہ کلیر نظر آئے اور یہاں سے آپ نے پیسٹی ہی کر دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو کر دیتے ہیں نیچے ہمارے پاس آؤٹلائن ہے اگر آپ آؤٹلائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اوکے کیا تو ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ آگئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کر لیتے ہیں یہ بہت بڑا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہاں سے ہم کارنر سے پکڑیں گے اس پٹی کو اور اس کو ہم چھوٹا کر لیں گے تاکہ یہ سکرین پر پورا آجائے تو اس طرح ہی اس کو ہم لے آتے ہیں یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ روٹیٹ ہوتا نظر آئے ہمیں یعنی کہ گھومتا ہوا ایک طرف سے آتا اور دوسری طرف سے جاتا ہوا نظر آئے ٹھیک ہے ابھی میں یہاں تاک اس کو کار لیتا ہوں اب آپ نے اس ٹیکسٹ جو آپ نے سورس کریٹ کیا ہے ٹیکسٹ کا اس پہ کلک کرنی ہے رائٹ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے فیلٹر یہ دیکھیں نیچے فیلٹر لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں سکرول لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے پلس سائن پہ کلک کر کے سکرول پہ کلک کرنی ہے اوکے کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کی آپ سکرولنگ کر سکتے ہیں اگر تو آپ ہوریزنٹل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی اس کو سکرول کروا سکتے ہیں سپیڈ اس کی فل کر سکتے ہیں تو اس کو میں بھی یہاں دینے دیتا ہوں آپ اس طرح بھی کروا سکتے ہیں اُلٹ بھی ٹھیک ہے آپ اس کی سپیڈ جو ہے وہ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو کر لیتا ہوں زیرو اب ہم چاہتے ہیں کہ جو اس طرح ہماری سکرولنگ ہو یہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں کلوز تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ سکرول ہوتا نظر آ جائے گا آپ نے بہت جگہ پہ دیکھا ہوگا لائی سٹریم کرتے وقت لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اب ہم نے سیکھ لیا کس طرح ہم سینز کو ایڈ کریں گے اور ان میں سورسز کو ڈیفرنٹس کو ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ میں نے ہم آپ کو سکھا دیا کہ آپ کس طرح اپنا ڈسپلی بھی کیپچر کر سکتے ہو اور سیمپل آپ نے سٹارٹ ریکارڈنگ پہ کلک کرنی ہے تو آپ کی سکرین ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سٹاپ ریکارڈنگ پہ کلک کرنی ہے آپ کی سکرین ریکارڈنگ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی اور آپ کو یہ مل جائے گی آپ کی ویڈیوز میں جس طرح کہ میں آرڈی یہ دیکھیں ویڈیو ایک ریکارڈ کی ہوئی ہے اسی طرح کہ یہ میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ ریکارڈنگ آرڈی ہو چکی ہے یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ایزیلی تو اس کے بعد اگر آپ اپنا ویب کیم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کیپچر ڈیوائس لکھا ہوئے اس پہ آپ نے ایڈ کر لینا اس سورس کو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ابھی میں اندیرے میں بیٹھا ہوں اس لیے میں کلیر اس میں نظر ہی نہیں آرہا تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے ادھر لے کے آجنا اور یہاں پہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ویب کیم بھی ادھر ایڈ ہو جائے گا اب یہ ایک سین میں جو سیٹنگ ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے اس لیے آپ دوسرے سین کو ڈیفرنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو نیکس کھانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح لائف سٹریم کروا سکتے ہیں اب آپ نے سب کچھ بنانا سیکھ لیا آپ نے سینز کو یوز کرنا سیکھ لیا سورسز کو یوز کرنا سیکھ لیا اب سکرین کارڈنگ کرنے سیکھ لیا اس کے بعد ہم لائف سٹریم کس طرح کریں گے وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں سو گائز اب میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی یوٹیوب پہ لائف سٹریم کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو شو ہو رہی ہے اس سیز کو آپ یوٹیوب پہ لائف سٹریم کرونا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی آپ گیم کھیل رہے ہیں تو آپ گیم کیپچر پہ کلک کر کے یہاں پہ گیم کیپچر کے آپ کلک کر کے اپنی گیم کو لائف کس طرح آپ لے کریں گے یوٹیوب پہ ٹھیک ہے اب ہم یوٹیوب کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں گو لائف پہ کلک جیسے گو لائف پہ کلک کریں گے تو ہمیں یہاں سے ایک چیز لینی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ سٹریم وینڈو اپن ہوگی یہاں پہ لکھا ہوا ہے رائیڈ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ start پہ klik کرنا don't worry will be have a chance toseat water ٹھیک ہے start پہ کلک کریں یہاں پہ لکھا ہوا ہے built in webcam ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہے software streaming show yeah وہ پہ کلک کریں ہمارے پاس یہاں پہ سٹریم یہاں پہ ایک ہیں تو یہاں پہ ایک کیی لکھی ہوئی ہے stream کی یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے stream کی لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے عش Nagar اس stream کی کو آپ نے copy کرنے کے بعد آجنا ہے اپنے OBS studio میں تو یہاں پہ نیچے آپ نے settings پہ klik کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ stream پہ klik کرنی ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ نے اس کو youtube select کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہی اپنی کی جو ہے control V کر کے paste کر دینا ہے سوری یہ زیادہ دفعہ control V کیا ہمارے پاس paste ہوگی اس کے بعد آپ نے apply کرنا ہے اور اس کو ok کر دینا ہے جیسے ہی آپ start streaming پہ klik کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ سٹارٹ سٹریمنگ کیプلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری سٹریمنگ جو ہے وہ یہاں پہ آنی شروع ہو جائے گی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری سٹریمنگ جو ہے وہ سٹارٹ جہاں پہ یوٹیوب پہ ہونا شروع ہو چکی ہے صرف میں نے آپ کو ایک دفعہ کیا آپ لائک کر کے دکھا دیا یا ہمارا لائیو جو ہے وہ چلنا ہم شروع ہو چکے ہیں وہی چیز ہماری لائیو آنا شروع ہو گی ہے جو کہ میں نے آپ کو سکھا دیا تو guys hope so کہ آج کس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل گیا ہوگا اگر آپ کو بھائی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے میری struggle پسند آئی ہے تو ایک ہزار لائکس کا target complete کریں اس ویڈیو کے لیے I hope so this is very best ویڈیو for you and thanks for watching my ویڈیو